بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مناظرین میرا نام کامران خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ایمزیڈ ایس یوٹیوب ویلا خوش حامدید کہتا ہوں آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ آج میں نے ایک گولڈن چانس حاصل کیا ہے آپ لوگوں کے لیے کیونکہ آپ سب لوگوں کی خواہش تھی کہ کنگڈم ویلی اسلام آباد کے مالک جو ہیں وہ جس حساب سے برینڈنگ کر رہے تھے اس حوالے سے آپ کے بیلٹنگ کے حوالے سے گلے تھے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے گلے تھے آج غلام حسین شاید صاحب دوبارہ سائٹ پہ پہنچے ہیں اور اس وقت تمام جو ہماری ریل سٹیٹ ایڈوائزر ہیں کنگڈم ویلی کے سیل پارٹنر ہیں وہ تمام یہاں پہ آئے ہیں یہ گولڈن چانس مجھے ملا ہے کہ میں غلام حسین شاید صاحب سے آپ کے سوالات کے جواب لوں اسلام علیکم سر سر سب سے پہلے آپ کو مبارک کہ آپ نے اتنی اچھی اور انٹرنیشنل برینڈنگ کی کنگڈم ویلی اسلام آباد کی اور اس کا شکریہ بھی آپ جی الحمدللہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور آپ بھائیوں کو بھی مبارک بات پیش کرتا ہوں کیونکہ آپ کی نمہندگی میں وہاں کرکٹ کے گراؤن میں ادائی کی کر رہا ہوتا ہوں سر آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ جو آپ انٹرنیشنل لیول پہ آپ نے برینڈنگ کی ہے کنگڈم ویلی اسلام آباد کی اس کے بعد پوزیٹیو اثر کتنا پڑا ہے کنگڈم ویلی اسلام آباد میں یہ تو میرا توقع ہے اللہ پہ یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے اسی ذات کو پتا ہے میرا کام ہے کرنا آگے پھل پھول اس کا کام ہے وہ انشاءاللہ امید ہے کہ جس طرح ہم کام کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ لوگوں نے دیکھ بھی لیا ہے کہ میں سپیشلی کوئی ایک دن کے لیے نہیں آتا یا دو دن کی جب مجھے ٹائم ملتا ہے دن ہو رہا تو میں سائیڈ پہ ہوتا ہوں اور آپ یہ دیکھ لیں یہ ایک دنوں کی یا مہینوں کی نہیں ہے یہ ہاں کافی عرصہ لگ چکا ہے اور آئے دن مشنی لگ رہی ہوتی ہے اور چل رہی ہوتی ہے جو کہ آپ کو نظر نہیں آتی اور ہم بعض وقت آپ کو دکھانا ہے یا بتانا نہیں چاہ رہے ہوتے کیونکہ لینڈ کے معاملات ہوتے ہیں بڑی لینڈ کے لیے بڑا جگرہ ہوتا ہے اور بڑا ٹائم چاہی ہوتا ہے اچھا سر کنگڈم ویلی اسلام آباد کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے لوگوں کو گلے ہیں اس حوالے سے ہمارے انڈ یوزر اور کنگڈم ویلی کا انڈ یوزر اور ہمارے کسٹمر کے لیے ہمارے ویورز کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے سر دیکھو میرا پیغام تو صبح و شام یہ ہوتا ہے کہ اللہ اللہ کریں اور اس کے ہاں ہی سب کچھ ملتا ہے میں بھی اسی کے بندہ ہوں ہمارے ڈیولپمنٹ رکی نہیں ہوتی موسمی حالات کو اگر دیکھیں بارش ہو رہی ہے تو تو ہمارا صاحب ظاہرے یہ سلاب بھی آئے ہیں اس کی وجہ سے میری مجیریٹی جو لیبر تھی وہ اس علاقے کی تھی اور ان کو ہم نے سپیشلی بھیجایا کہ آپ جائیں اپنے گھروں کا خیال رکھیں اور ان کے ساتھ ہم نے کوپریٹ بھی کیایا کہ کوئی بھی کسی قسم کی ضرورت ہو ہم ان کے لیے حاضر ہیں پہلے ہمارے لیے وہ ہیں تو اس وجہ سے کوئی اگر زمین میں گلی ہوتی ہے زمین اکثر تو اس وجہ سے باقی آج بھی آپ نے دیکھا ہے پہلے بھی آپ نے دیکھا مشینریٹ تو چل رہی ہے ریگولر چل رہی ہے جی سر بیلٹنگ کے حوالے سے آپ نے ابھی کہا ہے ہمارے جتنے بھی ویورز ہیں ان تک بات پہنچی ہے کینگڈم ویلی اسلامباد پہلی بیلٹنگ کر رہا ہے تو پہلی بیلٹنگ کے ڈیٹ کے حوالے سے بات کر سکتے ہیں سر پہلے بات تو یہ مبارک بات پیش کرتا ہوں سب ممران کو دوستوں کو اور ڈیلر بھائی جو میرے محبت کرنے والے چاہنے والے ہیں بڑا اچھا کام کر رہے ہیں اور مزید ان کو کام کرنا چاہیے اس طرز کی اس طرح کی سوسیٹی ان کو نہیں ملے گی میں یہ دعوے سے کہتا ہوں میں الحمدللہ اتنا کام کر کے دکھاؤں گا کہ لوگ دنیا سے دیکھنے یہاں آئیں گے میں یہ بات کر رہا ہوں یہ میں خود نہیں کر رہا یہ اللہ کی ذات میں سے کروا رہی ہے یہ میرا بڑا توقع ہے اس ذات پہ جب سارا کچھ اسی کا ہے جب میں اور آپ اس کے بندے ہیں تو انشاءاللہ وہ ہمیں سنبھالنے والا ہے اور میں انشاءاللہ ایک منفرد انداز میں اس سوسیٹی میں کچھ چیز لانے جا رہا ہوں جو بیلٹنگ کی بات آ رہی ہے بھائی جن ہم نے اپنی تیاری کر لی اب اپنی تیاری کر کے تیاری کر لیں آپ کو پھر ایک موقع دے رہے ہیں پھر نہ کہیے گا کہ ہمیں موقع نہیں ملا تو گزارش یہ ہے کہ جو تاریخ ہم نے بتائی ہے پچیس اکتوبر سے نو نومبر کے درمیان ہم نے کسی دن بھی آپ کو یہ مبارک بات اڈوانس دے رہے ہیں کہ ہم نے بیلٹنگ کر دی نہیں ہے جی سر اور سر ایسے ہمارے جو کلائنٹ ہیں ایسے لوگ بھی کنگڈم ویلی کے کسٹمر ہیں جو لوگ بہت زیادہ غریب ہیں نولاک پچھتر ہزار میں سے نوے پرسنٹ یکمچ جمع نہیں کروا سکتے انفلیشن ہے تو سر کیا وہ اگر ریگولر کسٹیں جمع کرواتے رہے ہیں اور ایٹا ٹائم آف بیلٹنگ پہ جب وہ فی جمع کروائیں تو ان کے پلات کی بیلٹ ہو جائے گا برادر یہ کتنی وائلیشن کی ضرورت نہیں ہے جتنی آپ کر رہے ہیں اور میرے سے کروا رہے ہیں یہ ان کے نصیب کی بات ہے اور جو میری بورڈ ممبر جو بیٹھے ہوئے ہیں نا سوسیٹی میں تو انہوں نے فیصلہ کرنا ہے میں نے ان کے ہاتھ میں یہ چیزیں دے دی نہیں کہ یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے کیونکہ میری عادت نہیں میں ڈسین خود اس طرح کا نہیں لیتا جو اچھا ہوگا میں فوری لیتا ہوں لیکن کسی کا نقصان نہ ہو انشاءاللہ امید ہے کہ فیصلہ بہتر ہوگا کوئی ایسا بندہ نہیں رہے گا جس نے ریگولر انسٹالمنٹ دی ہو اور اس کا پلات نہ آئے لینڈ اتنی پڑی ہے میں نے کیا کرنا ہے آپ لوگوں کے لیے یہ بنا کر رکھی ہے اور انشاءاللہ ہر سیکٹر میں ٹاور بننے جا رہا ہے اور بہت بڑی انٹرنیشنل کمپنییں بھی اس میں شامل ہو رہی ہیں لوکل بھی ہیں برحال ان کمپنیوں کو میں نام نہیں لیتا اور نام بر پاکستان کی کمپنییں جو کام کر رہی ہیں جس طرح ہم گراؤنڈ میں کھڑے ہیں میں آپ کو ایک ایڈوانس ایک اشارہ کر رہا ہوں کہ اس لیول کا ہم کام کریں گے لوکل کام اب نہیں ہوگا انشاءاللہ اچھا سر اب کمپیٹیشن یہاں پہ بڑھ رہا ہے آپ کے اردگرد جتنے بھی پراجیکٹ ہیں ان کے ریٹس آپ دیکھیں بہت ہائی ہیں تو نیا جو ریٹ ہے نئے ریٹ کے حوالے سے اس وقت آوازیں سنائی دے رہی ہیں تو نیا ریٹ بھی ہم کوئی اسی طرح کا دیکھیں گے یا نئے ریٹ کے حوالے سے کوئی اچھی مصبت خبر آئی گی دیکھو سب سے پہلے تھے جو گریب عوام ہے صاحب در میں خود مزدور آدمی ہوں تو میں نے یہ وقت دیکھا ہے تو میری یہ خواہش ہے کہ ہر بندے کو ایک موقع مل جائے بار بار میں نے دیا چاہے میرے پر بار بار تنقید ہوئی ہے جس میں میرے ڈیلر بھائی برادری بیٹھی ہیں انہوں نے بھی تنقید کی ہے اخلاقا کہ ان کا حق بھی بنتا تھا کہ آپ ریٹ کم کیا ہوں ہیں ریٹ کم کیا ہوں ہیں میں نے بار بار ان سے گزارش کی ہے کہ جن لوگوں کو ابھی تک پیغام نہیں ملا ان تک کوئی پیغام پہنچ جائے کسی انداز میں بھی تو وہ انشاءاللہ ان کے تک پیغام پہنچ گیا ہے امید ہے کہ ان کو ایک موقع ایک نہیں بار بار موقع مل گئے ہیں تو اب لینڈ جب سوسیٹی ڈیویلپ ہونے شروع ہو جاتی ہے تو لینڈ پر اثر پڑ جاتا ہے لینڈ بڑھ جاتی ہے کاسٹ آف لینڈ پرائش بڑھ جاتی ہے تو امید ہے کہ جس طرح کی سوسیٹی ڈیویلمنٹ کرے گی اسی انداز سے اب اس کو ریٹ پناہنے کا حق ہے سر یہ جو لوگ انسٹالمنٹ جمع نہیں کروا رہے ڈے وان سے انہوں نے نو پچھتر کی بارہ پہنٹالیس کی یا ایگزیکٹیو بلوک کی فائلز ہیں یا کمرشل فائلز ہیں وہ فائلز لے کے رکھ دیئے اسی طرح اور ایک بھی ابھی تک کسٹ نے جمع کروای بورڈز نے آپ کے جو کنگڈم ویلی کا بورڈ ہے رکھ رہے ہیں وہ آپ کو بھی بتا اور جو لے کے رکھ کے بیٹھے ہیں ان کا کیا قصور ہے جو ریگولر انسٹالمنٹ دے رہے ہیں جو رکھ کے بیٹھے ہیں ان کو نظر نہیں آرہی کہ اتنی بڑی لینڈ ہے اپروال ہے اتنی برینڈنگ کر رہے ہیں آپ کی خاطر کیا میں گراؤن کے مدان میں جانا کتنا سفر کر کے جانا کراچی ہے کشمیر میں جا رہا ہوں تو آپ کی جگہ پہ کون نمہندگی کر رہا ہے نہیں بار بار آپ کے جگہ پہ کھڑا ہوں بات کر رہا ہوں تو پھر آپ لوگوں کو چاہیے کہ کچھ خیال کریں یہ وقت کا زیادہ نہ بنیں سر یہ جو کینگڈم ویلی کی ٹرانسفر اوپن کے حوالے سے سوال آتا آ رہے ہیں ہمارے کومنٹس میں ویڈیو کی کومنٹس میں بہت سارے ہمارے لوگ کہہ رہے ہیں تو کیا سر اس حوالے سے آپ بتائیں گے کہ ٹرانسفر کب تک اوپن کرنے توقع ہے کہ اوپن ہوگی یہ بوڑی فیصلہ کرے گا جو آپ اپنے جو بھی ہیں کوئیسن ہمارے طرف اپلیکیشن بھیجے جو آپ کے حق میں ہوگا جو عوام کے حق میں وہ فیصلہ میں نے نہیں کرنا وہ آپ کے حق میں جو ہوگا وہ بہتر کریں گے ہمیں تو اس سے کوئی نقصان نہیں ہے پرپوزل آپ دیں ہم انشاءاللہ اس کو اوکے کر دیں گے اچھا سر ایک اور چیز ہے میرے جو ناظرین دیکھ رہے ہیں وہ اوورسیز پاکستانی ہیں دنیا بھر سے ہمارے لوگ دیکھ رہے ہیں اور دنیا بھر میں لوگ کنگڈم ویلی کو جانتے ہیں وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کنگڈم ویلی کے اندر لائف کب سٹارٹ ہوگی لیویبل کب ہوگا انشاءاللہ رب جلیل کی مہربانی سے آپ کی دعاوں سے آپ کے تعاون سے دسمبر میں آپ کو پوزیشن دیا جائے گا پلارٹس کا بھی اور گھروں کا بھی جس کے گھر اگر نہیں آپ گھر بنائیں اور گھر نہ بھکے تو کمپنی میں آپ سے پرامس کر رہا ہوں لائف کر رہا ہوں کہ کمپنی خود خریدے گی کراہ پہ نہیں ہوتا رینٹ اوٹ نہیں ہوتا تو کمپنی آپ کو خود اپنے پلے سے رینٹ دے گی انشاءاللہ آپ جو اوورسیز بھائی ہیں میرے میں تو بڑی محبت سے ان کو دیکھتا ہوں دوبائی گئے ہوں مجھے بڑی محبت ملی ہے تو میری یہ گزارش ہے کہ ان کو چاہیے کہ آپ جلد آپ کو ایک اچھی خبر دینے جا رہے ہیں اوورسیز بھائی آنے لگا ہے لیکن پہلے کچھ کر لوں کچھ دکھا لوں لوگوں کا اعتماد بہا لو کہ پاکستان میں کوئی کام اچھا بھی کرنے والے ہیں جی سر اوورسیز پاکستانی اس وقت انفلیشن کا شکار ہے دنیا بھر میں اس انفلیشن کی وجہ سے مہنگائی ہوئی ہے اور بہت سارے اوورسیز پاکستانی کی نوکریاں بھی ختم ہو چکی ہیں کیا ہمارا اوورسیز بلوک ایک مطلب ہائی کاؤسٹلی ہوگا یا پھر ان کا خیال رکھا جائے گا اس وقت نہیں اوورسیز بھائی ہیں تو ہمیں محبت ہے تو ان کے اس انداز سے ہم چلیں گے اتنا ہائی ضرورت نہیں ہے ایک نام ہوتا ہے ان سے محبت والا جو نام ہوتا وہ ہے اوورسیز کا نام ریٹ تو صاف زیر ہے تھوڑا بہتا ہے فارق ہوتا ہے ان کے لئے سپیشلی ایک سیکٹر بنانے جا رہے ہیں جس پہ وہ تیاری کر لیں انشاءاللہ ان کو اچھی خبر ملے گی میرا ادھر کچھ نہیں ہے ٹوٹلی میرے اللہ کی ذات کا ہے اللہ ہی نے رہنا ہے اسی کے پاس سب کچھ رہنا ہے مجھے کوئی اپنا بینک بیلنس اپنی یہ محل بنانے کی زود نہیں ہے میں تو کچھے مکان میں بھی رہنے کو ترجیح دیتا ہوں کیونکہ میرے نبی نے غربت کو مانگا ہے تو غربت کو پسند کیا ہے تو مجھے وہی چیز پسند ہے اور انشاءاللہ آپ کی ایک پائی بھی ضائع نہیں ہوگی برینڈنگ اگر کنگڈم میں گراؤنڈ میں کی ہے کرکٹ میں تو بڑے مستحق بھائیں ہمارے سٹار ہیں ہمیں ان سے لف ہے پاکستان کا نام روشن کرتے ہیں پی سی بی پاکستان کی اگر نمہندگی دنیا میں کرتی ہے تو ان کو اپریشییٹ کرنا چاہیے میں ان کے سٹار کے پیچھے کھڑا ہوں اگر ان کی سپورٹ کر رہا ہوں کرکٹ کے میدان میں تو ان کا یار وہ ڈیزرونگ ہے ان کا حق بنتا ہے کرنا بھی چاہیے تو سپیشلی ورسیز بھائیو تکڑے ہو جاؤں انشاءاللہ اچھے میدان میں آرہے ہیں انشاءاللہ آپ کو کچھ کر کے دکھائے گی پینے کا شوق مجھے لگانے کا شوق سر آخر میں ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں آج کے دن اگر کوئی ایک خوش خبری ہمارے ویورز کو ہمارے کسٹمر کو کنگڈم ویلی کے کسٹمر کو کوئی ایک اچھی خبر ہو کسی بھی حوالے سے وہ اگر آپ دینا چاہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت بڑی خبر ہے جو کہ اسلامی خبر ہے استغفر اللہ اور لا الہ الا اللہ آپ کسٹر سے پڑھا کریں یہ میرے نبی کا اول وظیفہ ہے استغفر اللہ لا الہ الا یہ پڑھ کے میرے دعا کیا کریں اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ربی الاول کے مہینے میں بہت اچھی اچھی خبریں مہینہ میں ببرکت ہے تو انشاءاللہ دعا کیجئے گا میرے لئے تینکیو بری مچ ناظرین یہ غلام حسین شاید صاحب تھے کنگڈم ویلی کے چیئرمن اور اس حوالے سے ہم کنگڈم ویلی کو ڈے فسٹ سے کنگڈم ویلی اسلام آباد کے ساتھ کام کرتے تھے اور ان کا وعدہ تھا کہ جب بھی میں کسی ویلاگ یا ٹیلی ویجن پہ جاؤں گا انٹرویو کرنے تو پہلا انٹرویو آپ کو دوں گا تینکیو بری مچ انہوں نے پہلا انٹرویو ہمیں دیا اور ہمارا اتنا لمبا جو ساتھ تھا اس کو آج رات اور انشاءاللہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو تک آپ ہمیں اجازت دیں اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی خدا حافظ